اگجاز فین خراب ہونے کے نام پہ ایک وار مائن کیسے لوگوں کو بے قوب بناتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں بتانے والوں میرے دوستوں آپ جو آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ بہت ہی آسان طریقے سے اگجاز فین بنا سکتے ہیں اور اس کی سروس کر سکتے ہیں جو بھائی چینل پہ نئے ہیں ان سے گزاری سے ہے کہ لال والی بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والی بٹن بھی دبا دے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرو تو پہلے نوٹفیکیسن آپ کو ملی ہے چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرو تو میرے دوستوں یہ آپ اگجاز فین دیکھ رہے ہیں یہ کٹی کے کمپنی کا ہے کافی جو ایک ہی فیمس کمپنی ہے یہ میلٹین بھائی جاپان ہے دیکھ لیجئے تو یہ جو ایک ہی جل چکا یہ میں کسٹمر کی گھر سے نکالا یہ کچڑے کے ڈبے میں فیک رہا تھا لیکن اس کو میں لے کے آیا لیکن کتنے الیکٹریشن کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کے ڈی کے کا اگجاز فین جو ہے کہ بہت کم ہی جلتا ہے لیکن جو ہے کہ یہ آن کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے میں اس کو جو ایک کرن لگا کے چیک کرتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ آن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد پھر میں اس کی ریپیرنگ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیا ہے کہ وہ چیز خراب ہونے سے یہ اگجاز فین بند ہو جاتا ہے تو میرے دوستو یہ ہماری 3 pin socket ہے اس کے اندر کرنٹ ہے اب اس کو ہم پہلے بلف لگا کے چیک کرتے ہیں کرنٹ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد پھر ہم یہ اگجاز فائل جو ہے اپنا چیک کریں گے تو اس کو چیک کرنے کے لیے جو میرے دوستو ہم اس کو ادھر ڈال دیئے اس کے بعد جو میرے دوستو یہ دیکھئے یہ ادھر ڈال دیئے یہ دیکھے ہمارا بلف چال ہو گئے اب اس کے اندر ہی ہم جو ہے یہ ہماری ایکجاز فین کا آبی وائر ڈال دیتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایکجاز فین on ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کی 177 یہ دیکھئے یہ ہمارا ایکجاز فین چل ہی نہیں رہا ہے اور یہ ہمارا بلف چل 지 یہ ایکجاز فین کا وائر بھی ہم نے اس میں لگا دیا اس میں ایسا کیا فولت ہے کہ ایکجاز فین نہیں چل د ligger دیکھ رہے ہیں یہ موٹر بھی صحیح یہ دیکھیں پولا ہے دیکھ رہے نا تو چلیے اب اس کو ہم پہلے اوپن کر کے یہ صاف صفیہ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو ہم صحیح کرتے ہیں اور کھول کر دیکھتے ہیں موٹر اس کا کیا اس کے اندر پرابلم ہے یہ ہمارا دیکھے گا یہ پورا لوہے میں یہ پورا فریم اس کا لوہے میں صرف یہ اوپر یہ پلاسٹک اور بیڑڈ جو ہے کور موتا ہے یہ اس کو ایسے ہم کر دیئے یہ دیکھے گا اور یہاں پہ جو ہے یہ چھوٹے سراخ ہوتا ہے اور یہاں پہ گریپ ہوتی ہے اس کے اندر ایسے ڈال کے اس کو جو ہے اس کے اندر ایسے ڈال کے پس اس کو پس کرنا ہوتا ہے یہ ہمارا ایک جس فین ہے اور یہ ہمارا بلیٹ ہے دیکھ رہے ہیں بلیٹ کا یہ اوپر کا اسکرو سمجھ لیجیے یہ اوپر کا اسکرو سمجھ لیجیے اس کو ہم سائٹ میں ادھر رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر یہ بلیٹ ہم نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بلیٹ نکل گیا اس کے بعد تھوڑا پہلے ہم اس کی ساپ سفیہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جو بناتے ہیں ٹھیک بڑی دوستوں پہلے ساپ سفیہ اس پر دیکھیں کافی ساری مٹی ہے پہلے تھوڑا ساپ اس کو ہم جھاڑو رو مار دیتے ہیں اس سے اوپر دیکھ رہے کتنی مٹی ہے دیکھ رہے کامی ہے مٹی کچھنا دھول کچھنا اور جو دھونگا ہوتا ہے اس کو کچھنا تو یہ ہمارا ہے جو ہے کہ یہ بیلیٹ جو ہے کہ ہمارا ہے یہ بیلیٹ کو پہلے ہم جو ہے کہ یہ ہمارا دیکھئے یہاں پہ ڈیجل ہے ڈیجل کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا تھا جو ہے کہ اس کے اندر بھی ہم جو ہے ڈیجل لگا دیتے ہیں تاکہ جو بھی تیل اول وغیرہ ہے یہ سب جو ہے کہ یہ ڈیجل کاٹ دے کاٹنے کے بعد پھر اس کو ہم جو ہے دھولیں گے اچھی طرح سے بھی پہلے ڈیجل لگا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بس میں ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے لامنے ریسے ساپ کر رہا ہوں بعد میں اس کو میں اچھی طرح سے کلنٹ کر دوں گا اس کا ایک بخاک آتا ہے بخاک مارنے سے پیری جو ہے مٹیٹی سب نکل جاتی ہے یہ آپ اپنے گھر پہ یہ آسانی سے ایک دم ریپیئر کر سکتے ہیں کسی کاریگر کو لائنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو یہ جو موٹر اب دیکھ رہے نا پورا کارا جو ہے کرامات اسی موٹر کے اندر ہوتا ہے تو چلیے اب اس کو ہم جو ہے کہ پہلے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد موٹر تو اسے فری ہے لیکن پھر بھی جو ہے کہ ہم اس کو کھولتے ہیں کھولنے کے بعد جو ہے چیک کرتے ہیں کہ آخر پرابلم کہاں سے ہے اس کے اندر دیکھیں چار سکرو بھی دیا ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سکرو ہوتے ہیں اور یہ یہاں پہ یہ جو دیکھ رہے نا یہ یہ ریپیٹ بھی یہاں پہ دیا ہوگا ہے کافی جو ہے کی سیفٹی کے ساتھ کمپنی بناتی ہیں کبھی سکرو میس ہو کر کر گیا نیچے تو ریپیٹ رہے ہیں موٹر نکلے نہیں فریم کے اندر سے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے موٹر ہم نے سکرو کھول دیا یہ دیکھیں یہ ہمارا موٹر ہے تو اب ہم کیا کریں گے میرے دوستو یہ ہماری جو ریپیٹ ہے نا اچھی درہ سے دیکھ لیں گے یہاں پہ جو ایک کلیف ہوتی ہے یہ کلیف کو تھوڑا سا ہم بینڈ کریں گے تو ہمارا موٹر آسانی سے باہر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا موٹر جو ہے یہ جو ہمارا موٹر دیکھ رہے نا اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ دیکھ رہے نا یہ جو ریپیٹ دیا ہوا ہے اب یہ ریپیٹ کو ہمپو کاٹنا آ ہے ٹھیکے میرے دوستو اب یہ ریپیٹ کو جو ہے کہ ہم بہت ہی آسانی سے کاٹ سکتے ہیں اس کو ہمپو کاٹنے کے لیے جو ایک ہاتھوڑی اور یہ پیچکے سے تو اس کو ہم ریپیٹ جو ہے یہاں سے کاکتے ہیں تو اس کو یہاں سے ہماری پیٹ جو ہے ہے تو یہاں سے کچھا ہے چاوowanie ہے نمی هستے کچھ میںتے ہیں اس کا کھولتے ہیں پھر موٹر کی وینڈنگ دیکھتے ہیں موٹر کی وینڈنگ تو خراب نہیں ہے نا اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پھر یہ جو تھوڑا سا اس کو ٹھوکیں گے تاکہ پھر یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کو کھول دیجئے یہ دیکھئے یہ ہمارا جو ہے پورا کھل چکا ہے اکے اب دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں اب یہ ہمارا پورا موٹر جو ہے کھل چکا ہے موٹر کھلنے کے بعد جو ہے کہ یہ چل کیوں نہیں رہا یہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ رجسٹنس لگا ہوا ہے میرے دوستوں یہ جو ہے نا یہ یہ رجسٹنس لگا ہے یہ ایک حساب سے فیوز اس کا ہوتا ہے یہ جو ہے کہ فیوز جو جل جاتا ہے تو پھر ایک جس فین نہیں چلتا اور یہ ہماری وینڈنگ دیکھئے وینڈنگ ہماری ایک دم کلین ہے اور موٹر بھی ہمارا جان نہیں ہے موٹر جو ہے ہمارا ایک دم فری ہے کیونکہ موٹر جان نہیں ہے اس کا ملدب ہماری وینڈنگ جو ہے صحیح ہے موٹر کی بیرنگ بھی نہیں گئی ہے کیونکہ موٹر ہمارا ایک دم فری چلنا ہے دیکھ رہے نا ایک دم پورا فری ہمارا موٹر ہے تو بس اس کی جو ہے کہ اب یہ ہم فیوز جو ہے اس کو صحیح کرتے ہیں دیکھتے ہیں فیوز صحیح کرنے کے بعد جو ہے کہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے لیکن چلنا چاہیے میرے خرصے یہ ہمارا فیوز ہوتا ہے تو اب اس کو ہم پہلے فوڑتے ہیں خود ہی پتا چل جائے گا یہ دیکھیں ہم نے توڑ دیا یہ دیکھ رہے ہیں ریجیسٹرن دیکھیں پورا اندر سے الگ الگ ہے یہ تچ میں ہوتا تو یہ الگ نہیں ہوتا یہ دیکھیں اندر سے اڑ چکا ہے دیکھ رہے ہیں نا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے آپس میں ایک وائر کا ٹکڑا لگا کر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے یہ ہمارا وائر کا ٹکڑا ہے وائر جو ہے کہ اس میں آپ کوئی سبھی ٹکڑا لگا لیجئے اتنا نہیں کہ اتنا موٹا بھی ٹکڑا مت لگائی ہے کہ کل کو جو ہے کہ یہ فیوز اڑے نہیں اور آپ کا پنکھا جو ہے جل جائے بس حساب سے اس کے اندر جو ہے کہ آپ فیوز دے دیجئے یہ ایک حساب سے فیوز ہوتا سمجھ دیجئے یہ ہر ایک جسٹ فین میں آپ کو یہ فیوز مللہب اس ٹائپ کا نہیں ملے گا کہ یہ ایک جسٹ فین کے اندر موٹر وینڈنگ کے اندر جو ہے فیوز دیا ہو یہ صرف جو ہے یہ کیٹی کے کمپنی میں آتا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے کہ ہم اس کو بان دیتے ہیں باننے کے بعد جو ہے کہ پھر ہم چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یا تو آپ جو ہے باننے کے بجائے آپ ڈاریک اس کے اندر جو ہے کہ اگر جو آپ کے پاس سولڈر ہو اس کے اندر آپ جو ہے وینڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے دبا دیتے ہیں تاکہ ہمارا وائر جو ہے اس کے اندر سے نکلے نہیں اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو موڑ دیں گے یہ دیکھیں میرے دوستوں یہ دیکھ رہے نا یہ دیکھیں ہم نے جو ہے وائر اس کے اندر بان کی یہ ہم لگا دیا اب اس کے اوپر ہم کور لگا کے پھر سے ہم ایک جس فین چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہے کہ ہم ہمارا یہ اس کے اوپر ہو گیا اس کے بعد یہ ہماری جو بیرنگ ہے یہ اس کے اندر ہم جو ہے ڈال دیتے ہیں کور اس کے بعد جو ہے کہ ہم چیک کرتے ہیں ہم پورا پھول اس کو بیٹھائیں گے نہیں بس ایسے ہی چیک کرنے کے لیے ہم کھاسا اس کو ہم بیٹھاتے ہیں اب جو ہے میرے دوستو یہ تو ہمارا یہاں پہ بیٹھ چکا ہے اب اس کو ہم ٹمپرواری ایسے ہی چیک کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جس فین چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے لیکن چلنا چاہیے یہ ہمارا سوچ آف کر دیتے ہیں ساودھانی کے لیے تاکہ کرنٹ ہمیں نہ لگے اور جو ہے کہ اب ہم سیشون کرتے ہیں یہ دیکھئے دیکھ رہا نا کتنی آسان طریقے سے دیکھئے بن چکا ہے یہ ہے ہمارا جس فین دیکھئے باڈی میں کرنٹ ہارا کی کہ ہم نے یہ پورا آئل لگایا ہوگا تھا تو یہاں پہ دیکھ رہے نا یہ یہ دیکھئے باڈی میں کرنٹ ہارا اور یہ ہمارا جس فین ایک دم فس کلا دیکھی ہو گیا ہے دیکھ رہے میرے دوستو تو کچھ اس طریقے سے ایک جن فین جو ہے کہ کٹک کمپنی کا بنایا جاتا ہے لیکن کتنے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ سیدھے کچھلے کے ڈبے میں پھیک دیتے ہیں اور کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا باریک ہی نہیں پتا ہوتی ہے کہ یہ ایک جس فین میں ہوگا کیا ہے تو وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں بس ایسے ہی کھولے دیکھے کہ نہیں چلے پھیک دیئے آخر جب اس کی بیرنگ فری ہے پتی اس کی ایک دم فری گھوم رہی ہے تو پھر اس میں ہوگا کیا ہے چیک کرنا چاہیے لیکن تو کسی کو تو پتا نہیں ہے کی وینڈنگ اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو کچھ اس طریقے بنایا جاتا ہے اور الیکٹریشن جو ہوتے ہیں وہ کسٹمر کو ایسے ہی بے کوب بناتے ہیں جس فین جب لے کر جاتے ہیں تو آپ کا یہ جل گیا وینڈنگ جل گئی پھلان ڈیکان دنیا بر کا بہانہ کر کے بس وہ فیوز اوڑا ہوتا ہے فیوز اوڑنے کی وجہ سے بس فیوز لگا دیتے ہیں اور سیزے سیزے چار سو پانسو روپیا کسٹمر سے ایٹھ لیتے ہیں کچھ اس طریقہ ہے تو میں نے خیال سے دیکھ رہے ہیں کتنی آسان طریقے سے ہم نے اس کو ریپیئر کر دیا ویڈیو اچھی لگی ہوتے ہیں میرے دوستوں ویڈیو کو لائک سبسکرائب سیئر ضرور کر دو اب ہم اس کی صاف صفیہ کر دیتے ہیں پنکے کی صاف صفیہ کرنے کے بعد پھر سے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ صاف صفیہ ہونے کے بعد اس کی کیا کرلیسن ہے تو ابھی تو میں آپ لوگوں کو اسے ہی چیک کرانے کے لیے اس کو فٹ کیا تھا امپر والی اب یہ ریپیٹ تو ہم لگا نہیں سکتے کیونکہ آپ ریپیٹ بھی لگانا چاہے تو ریپیٹ الگ سے لگا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ریپیٹ نہیں ہے لیکن یہ چار سکرو بہت کافی ہوتا ہے اس کے لیے چار سکرو میں تو یہ کہیں نہیں جائے گا تو ہم پہلے ٹائٹ کر لیتے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد پھر اس کی ہم اچھی طرح سے صاف صفیہ کر دیتے ہیں تاکہ پنکھا ایک دم نہیں ہو جائے کچھ اس طریقے سے میرے دوستو کیٹی کے کا پنکھا سرویز بھی کیا جاتا ہے اور اس کا فالٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے دیکھ کر کے حالکہ یہ تو کسٹمر کا تھا لیکن جو ہے کہ وہ کچھڑک ڈبے میں فیک دیا تھا حالکہ میں نیا لگایا میرے سامنے اس نے کچھڑک ڈبے میں فیک دیا تو یہ میں گھر پہ لے کے چلا آیا اب اس کو میں بنا دیا ہوں اب یہ میرے کام میں آ گیا اب اس کو میں استعمال کروں گا سمجھ گئے میرے دوستو اپنے گھر پہ استعمال کروں گا تو چلے میں اس کو صاف صفیہ کر کے میں پھر دیکھاتا ہوں کہ اب یہ صفیہ ہونے کے بعد یہ پنکھا کی اتنا بہترین ہے اور کیسا دکھ رہا ہے موسیقا 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 موسیقا